نمشکار دوستو میں ہوں ونود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ایکسل کے ایک بہت ہی بہترین فیچر کے بارے میں فارمولا ٹیپ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک آپشن ہے ہمارا ڈیفائن نیم یہ ایم ایس ایکسل کا ایک بہت ہی بہترین فیچر ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جاتی ہیں تو چلیئے میں آپ کو اس کا ایک ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں جیسے ہمار لیجے مجھے یہاں پر سم کا فارمولا یوز کرنا ہے یعنی ٹوٹل نکالنا ہے ان سبھی سبجٹس کا تو یہاں پر ہم یوز کریں گے زکوال ٹو اور ٹائپ کریں گے سم سم لکھنے کے بعد ہمیں ان سبھی سبجٹس کی ریج لینی پڑتی تھی لیکن اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سمپلی ٹائپ کریں گے ان سبھی کے ہیڈرز کے نیمز یعنی جیسے ہمار لیجے اب ہمیں دیکھنا ہے ہندی کا ٹوٹل مارکس تو ہندی غلی ہم ٹائپ کریں گے یہاں پر ہندی تھان誠 کامی ھ breve تو آپ دیکھیں گے پورا سلیکشن اس نے اسے یہاں سے لے لیا इس کے بعد انگلیش کی بات کریں تو ٹائپ کنگلیش और کامی ا biomل تو ہوگا دیکھیں گے یہاں پر انگلیش کان پر سلیکشن اس نے لے لیا ہے اس کے بعد اگر اپر ٹائپ کریں گے article تو آپ دیکھیں گے باہری juga پوٹیکل کی بھی یہاں پر سلیکشن ہو چکی اسی طریقے سے آپ قلب History لے لیجئے کاما لگائیے اور اسی طریقے سے آپ جوگرافی لے لیجئے اور اس کے بعد بریکٹ کو کریے close اور پرس کریے enter جیسے ہی ہم نے اس کا enter پرس کیا آپ دیکھیں گے ان سبھی کا total یہاں پر ہمارے سامنے represent ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اس کا total نکال سکتے ہیں average نکال سکتے ہیں minimum maximum نکال سکتے ہیں دوستو میں اس کا ایک اور example آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے مالی جی ہمیں یہاں پر type کر دیتے ہیں اس equal to min 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 لکھنے کے بعد ہمیں یہاں پر ان سبھی سبجٹس کی range لینی ہوتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر simple type کریں گے ہندی اور ہندی type کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پر bracket کو close کریں گے اور enter press کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر minimum marks یہاں پر 33 represent ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ ان میں سے کسی کا maximum marks نکالنا چاہتے ہیں اس مالی جب یہاں پر اس equal to کا use کرتے ہیں اور یہاں پر لیتے ہیں maximum کا formula maximum کا formula لینے کے بعد یہاں پر ہم لے لیتے ہیں geography یعنی geo کو type کر لیتے ہیں جیسے ہم نے geo کو type کیا آپ دیکھیں گے اس کی range automatically select ہو گئی ہے یہاں سے bracket کو ہمیں close کرنا ہے اور press کرنا ہے enter enter press کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر 94 سب سے top level پہ ہے تو یہاں پر بھی 94 maximum value ہماری represent ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ without بینا range لیے آپ کسی data کا answer نکال سکتے ہیں یعنی آپ کو بار بار کسی data کی range لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت ہی bathroom feature ہے اس feature کا آپ کس طریقے سے use کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ clear کر دیتا ہوں تو ہم چلے جاتے ہیں ایک next sheet کے اوپر next sheet پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا option ہے name manager اس پر ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے جتنی بھی range کو یہاں پر select کیا تھا وہ ساری کے سارے یہاں پر show up ہو رہی ہے پہلے ہم اسے select کر لیتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں delete اور delete کرنے کے بعد ہماری ساری condition یہاں سے delete ہو چکی ہے اب ہم freshly طریقے سے اس کا minimum maximum result نکالیں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر new پر click کر سکتے ہیں new پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے new name کا option آ گیا یہاں پر آپ اسے جو بھی نام دینا چاہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں یعنی آپ جس بھی range کو جو نام دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں تو ہم دیتے ہیں جیسے ہندی ہندی لکھنے کے بعد آپ یہاں پر click کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر scope ہے یعنی آپ اس selection کا جو use کرنا چاہتے ہیں کسی workbook پر کرنا چاہتے ہیں sheet پر کرنا چاہتے ہیں یا sheet 2 پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لے لیا یہاں سے workbook ہم سبھی پوری workbook کے اوپر اس کا use کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنا reference number دینا ہوگا تو یہاں پر reference number ہم لے لیتے ہیں پوری ہندی کو select کر لیں گے پوری ہندی کو select کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں پر press کرنا ہے ok ok press کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہندی کا جو title تھا وہ add ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے close کر دیجئے اور یہاں پر میں آپ کو ایک formula put کر کے دکھاتا ہوں جیسے مالی جی ہم نے use کیا as equal to min minimum اور اس کے بعد یہاں پر ہم type کر دیتے ہیں h